بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم سرکاری ملازمین اور جو کونسٹیٹوشن میں فنڈیمنٹل رائٹس ہیں ان کے درمیان جو کوریلیشن ہے اس کے اوپر بات کریں گے جو فنڈیمنٹل رائٹس ہیں پاکستان کے کونسٹیٹوشن میں آرٹیکل آٹھ سے لے کے آرٹیکل آٹھائیس تک وہ تمام سیٹیزنز کے لیے ہیں تو سب سے پہلے کوئیسٹن یہ ہے کیا سیور سرکاری ملازمین ہیں وہ سیٹیزنز آف پاکستان ہیں جی بلکل وہ سیٹیزنز آف پاکستان ہیں تو فنڈیمنٹل رائٹس کیونکہ سپیریر لاؤ ہے اس لیے سپیریر لاؤ کی امپریمنٹیشن سرکاری ملازمین کے لیے بھی ضروری ہے اور جتنے بھی ایڈنسٹیٹیو لاؤز ہیں وہ دوسرے درجے کے ہیں جب تک وہ الائن نہ ہوں فنڈیمنٹل رائٹس کی سپیریٹ سے فنڈیمنٹل رائٹس کا جو پہلا آرٹیکل ہے آرٹیکل آرٹ وہ اس بات کو انشور کرتا ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی لاؤ کوئی بھی ڈیلیگیٹڈ لاؤ جو ہے وہ فنڈیمنٹل رائٹس سے متصادم نہیں بن سکتا اس لیے جتنے بھی ریگولیٹری لاؤز ہیں جو سرکاری ملازمین کو ریگولیٹ کرتے ہیں ان کا جو فنڈیمنٹل رائٹس ہیں ان سے کوریلیشن ان کی ہونا بہت ضروری ہے بہت سارے فنڈیمنٹل رائٹس لیبرٹیز کے بارے میں ہیں فریڈمز کے بارے میں ہیں پھر آپ کے استحقاق کے بارے میں ہیں اور کچھ ریگولیشنز کے بارے میں ہیں وہ سب کا سب کا اطلاق سرکاری ملازمین میں بھی ہوتا ہے اور ضرورت اس عمر کی ہے کہ جتنے بھی ایڈمیسٹیٹیو لاؤز ہیں ان کو فنڈیمنٹل رائٹس سے ان سے مطابقت پیدا کی جائے اگر ہم شروع کریں کنڈکٹ رولز ہیں کنڈکٹ رولز نائنٹین سکسٹی ٹو کے کانسٹیٹوشنز سے اخص ہوئے ہیں چاہے فیڈل سیور سرمنٹس کے کنڈکٹ رولز ہیں چاہے پروینشل سیور سرمنٹس کے کنڈکٹ رولز ہیں فنڈیمنٹل رائٹس پاکستان کے کانسٹیٹوشنز میں پہلی دفعہ نائنٹین سیمٹی تھری کے کانسٹیٹوشنز میں انکارپولیٹ ہوئے ہیں لہذا ضرورت اس عمر کی ہے کہ کنڈکٹ رولز کو فنڈیمنٹل رائٹس کے مطابق کیا جائے پاکستان کے جو کنڈکٹ رولز ہیں جو ریگولیٹ کرتے ہیں ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آف سروسز کو وہ اس حد تک آگے جاتے ہیں کہ وہ جو سوشل بیہیوئر ہے جو لٹریری پرسوٹس ہیں یا جو دوسری انکلینیشنز ہیں سرکاری ملازمین کے ان کو بھی ریگولیٹ کرتے ہیں حتیٰ کہ جو کنڈکٹ رولز ہیں ان کو صرف ایڈمنسٹریٹیو پارٹ کو ہی ریگولیٹ کرنا چاہیے لہذا سب سے پہلے تو کنڈکٹ رولز جو ہیں کیونکہ وہ انکانسٹیٹوشنل ہیں دوزار اگیز دی سپیرٹ آف دی فنڈیمنٹل رائٹس ان کو ختم کرنے کی ضرورت ہے اور نئے سیرے سے فنڈیمنٹل رائٹس کا مطابق کنڈکٹ رولز یا جتنے بھی ایڈمنسٹریٹیو رولز ہیں ایڈمنسٹریٹیو لائز ہیں ان کو بنانے کی ضرورت ہے فنڈیمنٹل رائٹس سیٹیزنز کے لیے ہیں اور جو سیول سرونٹس ہیں سرکاری ملازمین ہیں وہ بھی سیول سرونٹس ہیں اگر ہم فنڈیمنٹل رائٹس کی بات کریں تو اس میں فریڈم آف ایکسپریشن ہے فریڈم آف مومنٹ ہے فریڈم آف ٹریڈ ہے ہولڈنگ آف پروپرٹی ہے جیو پروسس آف لاؤ ہے فیئر ٹرائل ہے اور سرٹن دوسری آپ کی فریڈمز اور سرٹن اوبلیگیشنز بھی ہیں سبجیکٹ لاؤ جتنے بھی ہمارے فنڈیمنٹل رائٹس ہیں وہ سبجیکٹ لاؤ ہے اس میز کے کونسٹیٹوشن آرٹیکلز کے نیچے ایک لیجسلیشن کی نیکمنٹ کی بھی ضرورت ہے ایک سپریم کورٹ کی ججمنٹ میں اس کو اس طرقے سے بھی ڈیفائیم کیا گیا ہے کہ جو سبسٹینٹیف پارٹ ہے لاؤ کا فنڈیمنٹل رائٹس کا اس کو کوئی بھی لاؤ اس کی اصل چیز سے ہٹا نہیں سکتا فریڈم آف اکسپریشن قائم رہے گی صرف اس کو ریگولیٹ کیا جائے گا جہاں پہ سرکاری ملازمین ہیں سرکاری ملازمین اپنا کام کرتے ہیں نو سے پانچ بجے تک چاہے جو بھی ان کی جیڈیز ہیں جو بھی ان کی جاب کی آسائنمنٹس ہیں اس کے علاوہ ان کو ریگولیشن ادھر سے ہی کرنا چاہیے اور جو سب سے اہم چیز ہے وہ صرف کانفلیکٹ آف انٹرسٹ ہے کہ جو وہ جاب کرتے ہیں اس کا انٹرسٹ اور ان کے جو دوسرے پرسوٹس ہیں ان کا انٹرسٹ جو ہے وہ آپس میں حائل نہ آئے اور جو سرکاری ملازمین ہیں وہ ایڈوانٹج نہ لیں اپنی پوزیشن سے اس کے علاوہ ایسی ریگولیشن جس میں ان کے سوشل بیہیوئیرز ان کے کلچرل بیہیوئیرز یا ان کی بنیادی فریڈمز کو دبا دیا جائے وہ کسی طور پر بھی فنڈیمنٹل رائٹس سے مطابق نہیں رکھتے تو سب سے پہلے ضرورت اس عمر کی ہے کہ سرکاری ملازمین کو بھی جینے کا حق دیا جائے ان کے جو فریڈم آف ایکسپریشنز ہیں فریڈم آف ایسسییشن ہے فریڈم آف مومنٹ ہے ان کے جو دوسرے پرسوٹس ہیں خاص طور پر ان کے جو لٹریری اور دوسرے پرسوٹس ہیں ان کو اجازت دی جائے ایک کنڈکٹورز کو اگر آپ دیکھیں تو سرکاری ملازمین بزنس نہیں کر سکتے ہیں اس میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کا سارا ٹیننٹ جو ہے سیول سرپسز میں یا سرکاری پبلک سیکٹر میں آتا ہے تو ایس لونگ ایس اگر جوب کا کانفلکٹ نہیں ہے تو ان کو بزنس کرنے میں بھی موانت نہیں ہونی چاہیے کیونکہ آپ کا بیسٹ ایچ آر کو ایک جب کا پہلا کے لاک نہیں کر سکتے وہ بزنس کریں اپنا لٹریری پرسوٹس کریں باقی کریں تو اسے ڈیویلیمنٹ ہوگی معاشرے کی ڈیویلیمنٹ بھی ہوگی اور جو نیشنل ڈیویلیمنٹ ہے وہ بھی ہوگی ہاں یہ ضروری ہے کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کو دیکھا جائے تو ان کے پورے پرسنیلیٹی کو یا پوری انسان ہونے کو ریگولیٹ کرنے کی بجائے جو ان کا پروفیشنل کنڈکٹ ہے یا جو اس کی جوب ڈسکرپشنز ہیں اس کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے اس کے اوپر بہت زیادہ بحث کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ سرکاری ملازمین کو 1966 کے کانڈکٹ رور سے نہیں چلا سکتے یا جو دوسری پریکٹسیز ہیں یا جو دوسرے لاز ہیں تو دوبارہ سے آخر میں اپنی بات میں اس طرح اس کا اختتام کروں گا کہ جو فنڈیمنٹل رائٹس ہیں وہ سیٹیزنز کے لیے ہیں سیور سرونٹس رکاری ملازمین بھی شہری ہیں ان کے اوپر یہ لاز کا اپلائے ہونا ضروری ہے اور سیور سرونٹس کو بھی اپنے فنڈیمنٹل رائٹس کی پروٹیکشن کے لیے نہ صرف آواز اٹھانی چاہیے بلکہ باقاعدہ عملی اقدامات بھی لینے چاہیے ہم نے کچھ سروسز دینے کا ایگریمنٹ کیا ہوا ہے گورنمنٹس کے ساتھ نہ کہ پوری شخصیت کو ہم نے ریگولیٹ کرنے کا ایگریمنٹ کیا ہوا ہے تینکیو بیری مچ